تیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بتائی ہے کہ کتے کے چھوٹے سے بچے کو پالنا اپنی اولاد کو پالنے سے زیادہ محبوب ہو جائے گا یعنی انسان کے بچے کو پالنے سے زیادہ پسندیدہ کام کتے کے بچے کو پالنا ہو جائے گا یہ اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی تبرانی اوسط کی حدیث ہے حدیث نمبر 4860 اللہ کے نبی نے جو کہا تھا آج وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خرچہ کتے کے بچوں پہ کیا جا رہا ہے جو ان کی مالشیں کی جا رہی ہے ان کے لیے جو یعنی چیزیں خرید ہی جا رہی ہے عجیب اور غریب ہے آپ کسی بھی سپر مارکٹ میں چلے جائیں کتے جو کھانا کھاتے ہیں جو بسکٹس کھاتے ہیں وہ ایک ایک پیکٹ جو ہے یعنی مہنگے مہنگے اتنے مہنگے ہیں کہ بعض تو ایسے تین سو چار سو پانچ سو روپے کے ایک پیکٹ جو ایک ٹائم میں وہ کتہ کھا رہا ہے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام نے سکھا ہے لیکن انسانوں کو ہٹا کر جانوروں کی محبت زیادہ ہو جائے آدمی بچے ہی نہیں چاہیے پھائی اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ بچوں کا سلسلہ ہی ختم کر دے رہے ہیں کہ بھائی اولادی نہیں چاہیے ہم کو بعض لوگ کہتے ہیں ٹینشنس نہیں چاہیے یہ غلط ہے مطلب آدمی بچوں کو رکھتے ہوئے جانور بھی رکھے اس کی اجازت ہے اللہ نے اساتھ دی ہے اتاخت دی ہے تو کھلائے ان کو لیکن بچوں کو چھوڑ کر کتوں پہ خرشا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کئی بچے مجبور ہیں پریشان ہیں ان کو وہ جو آپ کتے کو سلانے کے لیے یا پوٹی کرانے کے لیے جو آپ چیز خرید رہے ہیں وہ اتنی مہنگی مہنگی ہے بعض جگہ دیکھا گیا کہ دسدس ہزار روپے کا ایک بیڈ ہے جو کتے کو سلانے کے لیے آپ خرید رہے ہیں اور وہ اگر خاندان میں تلاش کرے تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے پاس وہ سونے کا بسر نہیں ہے ان کے پاس وہ ہزار روپے کا ایک بیڈ بھی نہیں ہے ایک چیز نہیں ہے جس پہ وہ سو سکے یہ ہے اصل چیز آپ علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے انسانوں کے بچوں کی فکر کریں خود اپنے بچوں کی اپنے پھر پڑوس میں اپنے محلے میں اپنے خاندان میں جو بچے کمزور ہیں جو نہیں پڑھ سکرے ان کو پڑھائیں آپ جو نہیں کھا سکرے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو آپ جو ہے غلہ اناج ان کو کھانے پینے کی چیزیں پروائیڈ کریں ان کو دیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس اگر بچے تو پھر جانوروں پہ خرچ کریں بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہیں ابھی جب جانوروں کی محبت میں لگ جائے گا تو انسانوں کی محبت ختم ہوگی تو تربیت بھی ختم ہو جائے گی بچوں کی تربیت نہیں ہوگی پھر یہ بچے بھی انسانوں سے محبت نہیں کریں گے وہ بھی کتوں سے محبت کریں گے تو انسانیت ختم ہو جائے گی اس لیے انسانوں سے محبت کرنا سکیں بچوں سے محبت کرنا سکیں جتنا وقت جو لوگ کتوں کو دے رہے ہیں اتنا وقت اگر بچوں کو دے دینا تو وہ بچے دنیا کے بھی بادشاہ بنیں گے اور آخرت کے اندر وہ ہمارے سہارا بن جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت انسانوں پر پہلے لگائیں اور اپنا مال انسانوں پر پہلے لگائیں اللہ پاک اس بات کو سمجھائے عمل کی توفیق عطا فرمائے